میرا نام امار ہے اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ اللہ نے اتنی چھوٹی عمر پہ ہمیں اس کے دربار پہ بلایا ہے اور میں وہاں پہ پہنچ کر بہت دعا کروں گا ہم سارے مسلمانوں کے لئے اور خاص کر کشمیر کے لئے میرا نام تمیم ہے اور میں عمرہ پہ جا رہا ہوں نقص بندی ٹیول کے ساتھ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے اتنی چھوٹی عمر پہ ہمیں عمرہ کو بلایا ہے اور میں پوری مسلمان کے لئے دعا کروں گا خاص کر کشمیر کے لئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروئی کشمیر اور میں ہوں آپ کا میزبان عارف قصانہ جی ناظرین اگر بات کریں تو پوری دنیا کے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک بات جو ہے وہ حج اور عمرہ ضرور کرے لیکن جسے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے اور اس انسان پر فرض بھی ہوتا ہے اور اس انسان کے خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک بار حج کرنے کے لئے مقام مدینہ ضرور جائے اور آج بھی ہمارے ساتھ دو ننے بچے موجود ہیں جو کی نقشبندی ٹریولرز کے ساتھ یہاں سے عمرہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور ان سے ہی مزید بات کریں گے کہ آخر کیا نام ہے آپ کا اور آج جو آپ جا رہے ہیں تو کیسا محسوس ہو رہے ہیں میرا نام عمار ہے اور میں بہت خوش ہوں کیونکہ اللہ نے اتنی چھوٹی عمر پہ ہمیں اس کے دربار پہ بلایا ہے اور میں وہاں پہ پہ پہنچ کر بہت دعا کروں گا ہم سارے مسلمانوں کے لئے اور خاص کر کشمیر کے لئے جی بچے آپ کا کیا نام ہے اور کیا کہنا چاہو گے کشمیر میرا نام تمیم ہے اور میں عمرہ پہ جا رہا ہوں نقشبندی ٹیول کے ساتھ میں بہت خوش ہوں کہ ہمیں اللہ نے اتنی چھوٹی عمر پہ ہمیں عمرہ کو بلا ہے اور میں پوری مسلمان کے لئے دعا کروں گا خاص کر کشمیر کے لئے تینک کیو آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں بتائیں آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمیں بتائیں آج عمرہ کے احکامات نقشبندیہ ٹورین ٹراول حج انڈ عمرہ کہ پروگرام کا انعقاد ہوا اس مقام پہ تو بہت جانکاری اس طور ملی کہ سفر جو یہ ہے رب ذل جلال کے بلاوے کا ہے رحمت اللہ علمین کے بلاوے کا ہے یہاں نمدیدہ ہر انگ لرز زیدہ جانا ہے ندامت سے اخوت سے محبت سے یہ سمجھنا ہے یہی تو میرا جنازہ ہے یہی مجھے خدا بلا کر ملاقات کروارا اس کے بلاوے میں تکبر کر کوئی نشان نہ آئے اخوت اور بھائی چارے میں فرق نہ پڑے سفر میں ہم سفر جو بھی ہیں ایک جان دو قالب سمجھ کر سفر کرنا ہے یہ عام سفر نہیں ہے یہ سفر رب ذل جلال کے پاس ہے جہاں قیام عبدی کے لیے جانا ہے یہ سمجھ لے کہ مجھے خدا سے بلاوہ آیا ہے خدا یا تیری عضابت اس میں آتا ہو پس میں اتنا کہوں گا نمدیدہ ہر قدم لرزیدہ تب یہ سفر سفر ہے سفر محمود ہے ندامت سے ہے قامت سے ہے امامت سے ہے ندامت میں سب کچھ ہے اگر یہ سمجھا ببا نے اصحاب جا میں حاجی بنا تو سب کچھ گیا ہے اللہ توفیق دے اور ایک چیز یہ ہے آج جو مسیج میں نے اس کیمپ سے دیکھی میرا یہ دوسرا چکر ہے وہاں سفر محمود عمرہ کے لئے لیکن علماء کی محفل آج ملی چاہیے حضرت بہودین نقشبندی کا ایک لفظ ہے جو دوست مہربان باشر چکونی دشمنہ تو نقشبندیہ کا جو سلام آج اضافہ چیز میں نے دیکھا اس سفر کا اللہ کرے یہ سیکھنے کے لئے میرے جو بھی سفر کے خوشمند ہیں اس طرف توجہ دیں کہ علماء کے ساتھ جائے کریں اس میں قدم قدم پہ رحمت ہے جزاک اللہ جزاک الخیر اوزو باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چناہو محمد اس سفر بسیتی گاندر بلی روزان آزو سای سیتی گاندر بلس ملت نقشبندی ٹورین ٹراغلوک آکھ تربیتی پروگرام زائرین ان خطر یہ من اللہ تعالیٰ چگسان تمشی گسان عمرہ خطر زیارت خطر این خطر چون وہاں اوری اور سرنگر گاسنچ کانچی ضرورت آزو شماں گاندر بلس ملت آزو شماں گاندر بلس ملت کاندر بلس ملت اس پروگرام گاسن اور زائرین ان جس کی معلوم سمجھاویں زیارت کت پر کرو کپر کیا کرو کم اقدام آتو لیو کم کم کادم تلیو کاجت کاجت کس یہ رکون چکارون اور معلوم چی من بار بار سمجھاوان اور اس سرچ سرچ چی من آسان توور تی بازے اب تو یہ ارلیم سرچ یہ میں تاہی دیا سمجھاوانج اور پانت تیش مواریہ محلت کرن نقشبندی ٹورین ٹراغلی من ہیڈ آفیس بھی ہما چوک سی من جو جامعہ ماجید نزدیکی تھی گاندر بل سی من یہ خوش قسمتی پور گاندر بلس کتر سویت 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 کشیر کھت رہی تھی اور سویت سویت ملک کھت رہی تھی پور انٹرنیشنل لیو لی پرسی شیمن تیت رہ بری کرن اور تیچ پانت سویت 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 پاکنا ہون ہر کنی زیارت سویت 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 شکریہ محلت جی ناظرین کہیں بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی سارے ایجنٹس ہوتے ہیں اور کئی سارے ایسے فراڈ کمپنیاں ہوتی ہیں اور ہم نے کہیں بار ایسا دیکھا ہے کہ حاجی صاحبان جو ہے وہ اپنا پیسہ تو بھر لیتے لیکن اس کے بعد جب خبر انہیں پہنچتی ہے کہ آپ نے جس کمپنی میں پیسے بھرے تھے وہ فراڈ تھی اور اس کے بعد حاجی صاحبان جو ہے وہ ایک تو وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے سے بھی رہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پیسہ بڑھتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے جو یہاں پر ان کے مالک توحید صاحب اور ان سے بات کریں گے کہ آخر جو آپ کی نقشبندی جو ٹریولز ہے وہ کس طرح سے ان کی شیورٹی کو لے کر کام کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دکرتا ہوں کہ آپ یہاں تک آئے اور یہاں اس کو تھوڑا سا آپ نے بائٹ لی ہماری یہاں سے تو اصل میں تو بہت ساری کمپنیز اس میں ہیں جو کام کر رہی ہیں اور الحمدلہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں سرنگر کے اندر ہیں ہر ڈسٹک کے اندر موجود ہیں اور گاندربل میں جو کمپنی ہے فیلال ابھی تک ہماری ہے نقشبندی ٹورین ٹریولز جو اس ایسسوسیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو الحمدلہ سارے اچھے سے کام کر رہے ہیں اور بہت بہترین پیکیجز دے رہے ہیں بہت بہترین طریقے سے چل رہا ہے اس نظام لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ ہیں جو علاقوں میں ہیں جن کا اپنا کاروبار کچھ اور ہے لیکن کمیشن بیسز پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں انکھوں تجربہ نہ ہونے کے وجہ سے کچھ کمپنیز کا وہ شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے فرار کے ساتھ ہو جاتا ہے اس وجہ سے گاندربل کے اندر بھی ایسی کیسز بہت بار ہوئے کہ حاجیز نے پیسے دیئے اور جو بیچ میں کمیشن والا تھا باہر دلی میں اکثر ہوتا تھا کہ زیادہ باہر دلی لے جاتے تھے پاسپورٹ تو پھر بروسہ کوئی نہیں ہوتا تھا تو بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا اور بہت بارے فراڈ ہو جاتا تھا تو اس سلسلے میں ہم نے جو 2016 سے پہلے ہی ہماری کمپنی چل رہی ہر مہینے سے ہم پیکیجز نکال رہے ہیں گروپز نکال رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے اس بار ایک آفیس ہمارا یہاں لگایا کسی سپائی کا شکار نہ ہونا پڑے بلکہ سیدھا آفیس میں آ کر ایک اس بندے کے ہاتھ میں پاسپورٹ دیں جو ان کے ساتھ وہاں اس سفر میں جاتا ہے تو الحمدہ ہمارا یہی اصول ہے اس وقت ہمارا پانچمہ گروپ آج ہماری اورنٹریشن تھی 10 دیسمبر گروپ کے لیے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر گروپ کے ساتھ ہم خود جائیں تاکہ جو کمیٹمنٹ ہم یہاں کریں وہ وہاں پورے کریں بلکہ ہر ٹریول ایجنٹ جو ہے جو کسی کمپنی کا مالک ہو یہی چاہتا ہے کہ کسٹمر کو پوری سروس ہو الحمدہ ہر کمپنی جو کشمیر ہے یہی چاہتی ہے لیکن اسے باوجود ہو فراڈ سے بچنے کے لیے ادھر ادھر سپائی ہونے سے بہتر ہے کہ لوگ آئیں اب گاندربل ڈسٹک میں جو اس سے پہلے اگر نہیں تھا لیکن اب آفیس ہے ہمارا یہاں پہ الحمدہ اور بھی ہوں گے لیکن ہمارا بھی بیہامہ چوک میں ہے مسجد کے کنگن سٹاپ پہ تو وہاں آ سکتے ہیں آفیس میں پاسپورٹ دے دیتے ہیں ہم خود ساتھ جاتے ہیں خود واپس لے کر آتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے یہاں بھی چل رہا ہے تو تاکہ فراڈ بھی نہ ہو اور اچھی طریقے سے حاجیوں کی خدمت ہو سکے جی ناظرین بالکل ہے جس طرح سے انہوں نے شیورٹی کو لے کر کہا اور ان کی خدمات کو لے کر کہا کہ ہم پوری طرح سے جو ہے ایک تو شیورٹی دیتے ہیں اور ہمارا جو آفیس ہے وہ مین بیہامہ گاندربل میں ہے اور وہاں پر آ کر وہ اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پوری طرح سے جو ہے حفاظت کے ساتھ انہیں یہاں سے لیا جاتا ہے اور پوری طرح سے حفاظت کے ساتھ یہاں پر واپس لائے جاتا ہے اور نقشبندی ٹور انٹریولز جو ہے ان کا پہلا کافلہ جو ہے وہ دس دسمبر کو یہاں سے یہاں گاندربل سے نکل رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ دوزار سولہ سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن پہلی مرتبہ جو ہے وہ آج گاندربل سے لے جا رہے ہیں اور سیدھے گاندربل کے ہم نے دیکھے کہ حاجی صاحبان کس طرح سے خوش ہے اور کس طرح سے وہ اب یہاں ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جس خوشی کے ساتھ وہ یہاں سے جا رہے ہیں اور وہاں جا کر پوری امت مسلمان کے لئے دعا کریں گے حاصل کر کشمیر کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں گے اور اسی خوشی کے ساتھ وہ یہاں سے وہاں سے واپس اپنے ودن کے اور جو ہے واپس آئیں گے آپ سب کا گروئن کشمیر کے ساتھ جڑے رہنے کے لئے بہت بہت شکریہ دیجئے اجازت اللہ نکبان دن بر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے